وکیر اور معاص دونوں نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی نیز محمد بن مصنع اور محمد بن بشار نے الفاظ ابن مصنع کے ہیں کہا ہمیں محمد بن جعفر نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے مغیرہ بن نعمان سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمازی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نصیحت آموس خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو تم کو اللہ کے سامنے ننگے پاؤں بے لباس بے خط نہ اکٹھا کیا جائے گا قرآن مدید میں ہے جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کا آغاز کیا تھا اسی کو دوبارہ لوٹائیں گے یہ ہم پر پختہ بادہ ہے ہم یہی کرنے والے ہیں یاد رکھو مخلوقات میں سے سب سے پہلے جنہ لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور یاد رکھو میری امت میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے پھر انہیں پکڑ کر بائیں یعنی جہنم کی طرف لے جائے جائے گا میں کہوں گا میرے رب میرے ساتھ ہی ہیں تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی تھی تو وہی کچھ کہوں گا جو نیک پندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان رہا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تُو نگبان تھا اگر تُو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں بخش دے تو یقیناً تُو ہی بڑا غالب اور بڑا دانہ ہے فرمایا تم اسے کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدہ ہوئے تھے یہ مسلسل اپنی ایڑیوں پر لوٹتے چلے گئے اور وکیر اور معاذ کی حدیث میں ہیں تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7201 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو تین طریقوں سے اللہ کے سامنے کٹھا کیا جائے گا کچھ لوگ خوف و رجہ کے عالم میں ہوں گے اور وہ لوگ جنہیں حاضری کے وقت پر عزت نصیب ہوگی حسب مراتب وہ افراد ایک اون پر سوار ہوں گے اور تین ایک اون پر اور چار ایک اون پر اور دس ایک اون پر سوار ہو کر میدانِ حشر میں آئیں گے اور باقی سب لوگوں کو آگ اپنے کھیرے میں ایک اٹھا کر کلائے گی جہاں ان پر رات آئے گی وہ آگ رات کو بھی ان کے ساتھ ہوگی جہاں انہیں دوپہر ہوگی وہ دوپہر کو بھی ان کے ساتھ رکے گی وہ جہاں صبح کریں گے وہ صبح کے وقت بھی ان کے ساتھ ہوگی اور جہاں وہ لوگ شام کریں گے وہ شام کو بھی ان کے ساتھ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو دو زہر بن حرب محمد بن مصرنہ اور عبید اللہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر روایت کی اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے کانوں کے درمیان تک ہوگا اور ابن مصرنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی کے بجائے فرمایا لوگ کھڑے ہوں گے انہوں نے یعنی ابن مصرنہ نے آیت میں یوم یعنی اس دن کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو تین موسی بن اقبہ ابن عون امام مالک ایوب اور صالح سب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ہمبانہ روایت بیان کی جو عبید اللہ نے نافع سے بیان کی ہے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ہمبانہ روایت بیان کی جو عبید اللہ نے نافع سے بیان کی ہے البتہ موسیٰ بن اقبا اور صالح کی روایت ہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 7204 عبدالعزیز بن محمد نے سور سے انہوں نے ابو الغائز سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا پسینہ قیامت کے دن زمین میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے ستر گناہ فاصلے تک چلا جائے گا اور لوگوں کے موں یا ان کے کانوں تک پہنچا ہوگا سور کوئی شک ہے کہ انہوں یعنی ابو الغائز نے دونوں میں سے کون سے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7205 عبدالرحمن بن جابر سے روایت ہے کہا مجھے سلیم بن عامر نے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدی ہی کہا جائے گا حتیٰ کہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا سلیم بن عامر نے کہا اللہ کے قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے ان یعنی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مران مسافت ہے یا وہ سلائی جسے آنکھ میں سرمہ ڈالا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے آمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک کوئی اپنے دونوں کنوں تک اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور ایسا فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں سے اپنے دہان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو چھے ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار بن عثمان نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابو غسان اور ابن مسنہ کے ہیں دونوں نے کہا معاد بن حشام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے اور انہوں نے حضرت عیاض بن حیبار مجاشغی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختمے میں ارشاد فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان کا علم اتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر مال جو میں نے کسی بندے کو آتا کیا اس کی قسمت میں لکھا حلال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حق کے لئے یکسو پیدا کیا پھر شیعاتین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا اور جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لئے حرام کر دیا اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لئے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی اور اللہ نے زبین والوں کی طرف نظر فرمائی تو اہل کتاب کے کچھ بجے کچھے لوگوں کی سیوا باقی عرب اور عجم سب پر سخت ناراض ہوا اور مجھ سے فرمایا میں نے آپ کو اس لئے مبعوث کیا کہ میں آپ کی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش کروں اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں زکتا آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاکتے ہوئے بھی اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو ان کے معبود ہوں اور ان آباؤ و اجداد کے شیرک اور گناہوں پر عار دلاتے ہوئے انہیں جلا ہوں میں نے کہا میرے رب وہ میرے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹی کی طرح کر دیں گے تو اللہ نے فرمایا آپ انہیں باہر نکالیں جس طرح انہوں نے آپ کو باہر نکالا اور ان سے لڑائی کریں ہم آپ کو لڑوائیں گے اور اللہ کی رامے خرچ کریں آپ پر خرچ کیا جائے گا اور آپ لشکر بھیڑیں ہم اس جیسے پانچ لشکر بھیڑیں گے اور جو لوگ آپ کے فرما بردار ہیں ان کے ذریعے سے نافرمانوں کے خلاف جنگ کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت تین طرح کے لوگ ہیں ایسا سلطنت والا جو عادل ہے صدقہ کرنے والا ہے اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے اور ایسا مہربان شخص جو ہر قرابددار اور ہر مسلمان کے لئے نرم دل ہے اور وہ عفت شعار برائیوں سے بجھ کر چلنے والا جو عیالدار ہے پھر بھی سوال سے بجھتا ہے فرمایا اور اہل جہنم پانچ طرح کے لوگ ہیں وہ کمزور جس کے پاس برائی سے روکنے والی عقل عفت حیاء غیرت کوئی چیز نہیں جو تم میں سے برے کاموں میں دوسروں کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں حتیٰ کہ گھر والوں اور مال کے پیچھے بھی نہیں جاتے ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ایسا خائن جس کا کوئی بھی مفاد چاہے بہت معمولی ہو دوسروں کی نظروں سے اوجل ہوتا ہے تو وہ اس میں ضرور خیانت کرتا ہے اور ایسا شخص جو صبح و شام تمہارے اہل و عیال اور مال کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل یا جھوٹ کا بھی ذکر فرمایا اور بدتینت بدخلخ اور ابو غسان نے اپنے حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا آپ خرچ کریں تو ان قریب آپ پر خرچ کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 72007 سعید نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اپنی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا ہر مال جو میں نے بندے کو دیا حلال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 72008 ہمیں یہیہی بن سعید نے دستوائی یعنی کپڑے بیچنے والے ہشام سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں قطادہ نے متعرف سے اور انہوں نے حضرت عیاض بن حیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا پھر حدیث بیان کی اور اس کے آخر میں کہا یحییٰ نے کہا شعبہ نے قطادہ سے روایت کرتے ہوئے کہا انہوں یعنی قطادہ نے کہا میں نے اس حدیث میں جو بیان ہوا وہ خود متعرف سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 7209 مطر نے کہا مجھے قطادہ نے متعرف بن عبداللہ بن شخیر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عیاض بن حیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قبیلہ مجاشع سے تھے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بعد قطادہ سے حشام کے حدیث کے مطابق اور اس میں مزید یہ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب توازو اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے انہوں نے اس حدیث میں کہا وہ تم میں یعنی برائی کے کاموں میں دوسروں کو پیچھے لگنے والے ہیں والوں اور مال کے بھی متلاشی نہیں کہ کما کر دوسروں سے مستغنی ہو جائیں تو میں یعنی قطادہ نے متعرف سے کہا ابو عبداللہ تو اب یہی ہوا کرے گا انہوں نے کہا ہاں واللہ میں نے جاہریت کے زمانے میں انہیں دیکھا ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص پورے قبیلے کی بکریاں جراتا تھا اسے ان کے کنیز کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا جس سے مجامعت کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دوسو دس نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہر صبح و شام اس کا اصل ٹھکانہ اس کے سامنے لائے جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اہل جنت سے اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں سے اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے زندہ کر کے اس ٹھکانے تک لے جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو گیارہ سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت اور اگر اہل دوزخ میں سے ہو تو دوزخ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہا پھر کہا جاتا ہے یہ تمہارا وہی ٹھکانہ ہے جس کی طرف قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھا کر لے جائے جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو بارہ ابن علیہ نے کہا ہمیں سعید جوریری نے ابو نظرہ سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ابو نظرہ نے کہا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہو کر نہیں سنی بلکہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی انہوں نے کہا ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچے پر سوار تھے ہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ بیدگ گیا وہ آپ کو گرانے لگا تھا دیکھا تو وہاں چھے یا پانچ یا چار قبریں تھیں ابن علیہ نے کہا جوریری اسی طرح کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے ایک آدمی نے کہا میں آپ نے فرمایا یہ لوگ کم مرے تھے اس نے کہا شرک کے عالم میں مرے تھے اس نے کہا شرک کے عالم میں مرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنے قبروں میں مبتلائے عذاب ہیں اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تاکہ قبر کے جس عذاب کی آوازوں کو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف روحِ انور پھیرا اور فرمایا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے کہا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فتنوں سے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ مانگو سب نے کہا ہم فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7213 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی آوازیں سنوائے صحیح مسلم حدیث نمبر 7214 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نوں نے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر تشریف لے گئے آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا یہود ہیں انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7215 شیعبان بن عبد الرحمن نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ بندہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم اس آدمی کے متعلق دنیا میں کیا کہا گرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک مومن ہیں تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں فرمایا تو اسے کہا جائے گا تم دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک ٹھکانہ دے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھے گا قطادہ نے کہا اور ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی قبر میں ستر ہاتھ موساک کر دی جاتی ہے اور قیامت تک اس کی قبر میں تروتازہ نعمتیں بھر دی جاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو سولا یزید بن زریعہ نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو لوگوں کے واپس جاتے وقت وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ستران عبدالوہب بن عطا نے سعید بن ابی عروبہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی رخ موڑ کر چل پڑتے ہیں اس کے بعد قطادہ سے شیبان کی بیان کردہ روایت کے معنید بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اٹھارہ سعید بن عبیدہ نے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو پختا قول یعنی کلمہِ طیبہ کی حقیقی شہادت کے ذریعے سے حق پر ثابت قدم رکھتا ہے فرمایا یہ آیت عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہوئی اس مرنے والے سے کہا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے وہ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی قول عز و جل يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ سے مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو انیس خیسمہ نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں پختا قول پر ثابت قدم رکھتا ہے کہا یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو بیس مجھے عبید اللہ بن عمر قباریری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حمد بن زید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں بدیل نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب مومن کی روح نکل جاتی ہے تو وہ فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور اسے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں حمد نے کہا انہوں نے اس کی خوشبو کا ذکر کیا اور کستوری کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والے کہتے ہیں یہ ایک پاکی سا روح ہے زمین والوں کی طرف سے آئی ہے اے روح مومن تجھ پر اور اس جسم پر جسے تُو نے آباد کیے رکھا اللہ کی رحمت ہو چنانچہ اسے اس کے رب عزا وجل کے پاس لے جائے جاتا ہے پھر وہ فرماتا ہے اسے مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے آلی شان ٹھکانے پر لے جاؤ فرمایا اور کافر جب اس کی روح نکلتی ہے حمد نے کہا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی جانے والی لعنتوں کا ذکر کیا اور آسمان والے کہتے ہیں گنتی روح ہے زمین کی طرف سے آئی ہے فرمایا تو کہا جاتا ہے اسے مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے برے ٹھکانے پر لے جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاتر جو آپ کی جسم مبارک پر تھی اس طرح موڑ کر اپنی ناک پر رکھی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اکیس سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو ہم نے پہلی کا چاند دیکھنے کی کوشش کی میں تیز نظر انسان تھا میں نے چاند کو دیکھ لیا میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس کا خیال ہو کہ اس نے اسے دیکھ لیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کیا آپ دیکھ نہیں رہے چنانچہ انہوں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے انقریب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوں گا تو اسے دیکھ لوں گا پھر انہوں نے ہم سے اہلِ بدر کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے ہمیں بدر میں قتل ہونے والوں کی گرنے کی جگہیں دکھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انشاءاللہ کل فلان کے قتل ہونے کی جگہ یہ ہوگی کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اُس ذات کے قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ پھیجا وہ لوگ ان جگہوں کے کناروں سے ذرا بھی ادھر ادھر قتل نہیں ہوئے تھے جن کی نشان دہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان کی لاشوں کو ایک دوسرے کے اوپر کومے میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا اے فلان بن فلان اور اے فلان بن فلان کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کی ہوئے وعدے کو سچا پایا بلا شبہ میں نے اس وعدے کو بالکل سچا پایا ہے جو اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان جسموں سے کیسے باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم لوگ اس کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو مگر وہ میری بات کا کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو بائیس حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک بدر کے مقتولین کو پڑا رہنے دیا پھر آپ گئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو پکار کر فرمایا کیا تم نے وہ وعدہ سچا نہیں پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشاہ سنا تو عرض کی اللہ کے رسول یہ لوگ کیسے سنیں گے اور کہاں سے جب آپ دیں گے جبکہ وہ دلاشیں بن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے پھر آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا تو انہیں گھسیٹا گیا اور بدر کے کونے میں ڈال دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7223 عبدالعالی اور روح بالعبادہ نے سعید بن ابی عروبہ سے انہوں نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سن کر بیان کیا انہوں نے کہا جب بدر کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتح حاصل فرمائی تو آپ نے قریش کے بڑے سرداروں میں سے بیس افراد کے بارے میں حکم دیا اور روح بن عبادہ کی حدیث میں ہے کہ چوبیس افراد کے بارے میں حکم دیا تو انہیں بدر کے پتھروں سے بنے ہوئے کوہوں میں سے ایک کوہ میں ڈال دیا گیا پھر انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ثابت کی روایت کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو چوبیس اسماعیل بن علیہ نے عیوب سے انہوں نے عبداللہ بن عبی مولائکہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا میں نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حساب نہیں وہ تو حساب کیلئے پیش ہونا ہے جس سے قیامت کے دن حساب کی پوچھ گچھ ہوئے اسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو پچیس حمان بن زید نے کہا ہمیں عیوب نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو چوبیس عبور یونس قوشائری نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عبی ملائکہ نے قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بھی حساب کتاب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا آسان حساب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو حساب کیلئے پیش ہونا ہے لیکن جس سے محاسبے میں پوچھ کر شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7227 عثمان بن عصبت نے ابن عبی ملائکہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں پوچھ کر شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا پھر ابو یونس کی حدیث کے معنید بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7228 یحییٰ بن زکریہ نے عمش سے انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفا سے تین دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے ہر شخص کو اسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے متعلق اس نے ذن رکھتا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7239 جریر ابو معابیہ اور عیسی بن یونس نے عمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7239 ابو زبیر نے حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفا سے تین دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی پر بھی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7231 جریر نے عمش سے انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر شخص کو ایمان اور امید کی اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کو موت آئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 7232 صفیان نے عمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانت روایت کی اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور یہ نہیں کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 7233 حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر اس شخص پر جو ان میں تھا عذاب آتا ہے اس کے بعد وہ اپنے اپنے آمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7234 عمر ناقض نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے اروہ سے انہوں نے زینب بنت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نین سے بیدار ہوئے جبکہ آپ فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آپ پہنچا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اس قدر جگہ کھل گئی ہے اور صفیان نے اپنے ہاتھ سے دس کا اشارہ بنایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ارز کی ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے فرمایا ہاں جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو پینتیز ابو بکر بن ابی شعیبہ سعید بن عمر اشعاسی زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صفیان نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے صفیان سے بیان کردہ روایت کی سنت میں مزید کہا زینب بنت ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیبہ سے انہوں نے امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چھتیز یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ انہیں زینب بنت ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرہت کے عالم میں سرخ چہرے کے ساتھ خواب کا سنگلے آپ فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں عرب اسی شہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آپ پہنچا ہے آج یاجود ماجود کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹے کو ملا کر حلقہ بنایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے عرض کی ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو سنتیس اوقائل بن خالد اور صالح دونوں نے ابن شہاب زہری سے یونس کی زہری سے حدیث کے مطابق اور اسی کی سنت سے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹیس احمد بن عساق نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن تعوس نے اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یاجور موجود کی دیوار اتنی کھل گئی ہے وہیب نے اپنی انگلی سے نوے کا نشان بنایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو انتالیس جریر نے عبدالعزیز بن روفع سے اور انہوں نے عبداللہ بن قدبیہ سے روایت کی انہوں نے کہا حارث بن ابی ربیع عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم ام المومنین حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبت پر حاضر ہوئے ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ حضرت عبداللہ بن صفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا میں نے عرض کی اللہ کے رسول جو مجبور ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور ابو جعفر نے کہا یہ مدینہ کے قریب کا چٹی الحصہ ہوگا جہاں ان کو دھسایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چالیس عبدالعزیز بن روفیع نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور ان کی حدیث میں ہے ابن قبطیہ نے کہا تو میں ابو جعفر سے ملا میں نے کہا انہوں یعنی ام الممینین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو زمین کا ایک چٹی المیدان کہا تھا تو ابو جعفر نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے قسم وہ مدینہ کا چٹی الحصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اکتالیس عمیہ بن صفوان سے روایت ہے انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن صفوان کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک لشکر اللہ کے اس گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اس کا روح کرے گا یہاں تک کہ جب وہ زمین کے چٹی الحصے میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے حصے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا ان میں سے ایک الہدہ رہ جانے والے شخص کے سوا جو ان کے بارے میں خبر دے گا اور کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا تو ایک شخص نے ان کی بات سن کر کہا میں تمہارے بارے میں قبائی دیتا ہوں کہ تم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں باندھا اور میں یہ بھی قبائی دیتا ہوں کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو بیالیس عبید اللہ بن عمر نے کہا ہمیں زید بن ابی عنیسہ نے عبد الملک عامری سے خبر دی انہوں نے یوسف بن ماہق سے روایت کی کہا مجھے عبد اللہ بن صفوان نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم اس گھر یعنی کعبے میں بناہ لے گی ان کے پاس نہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہوگا نہ عددی قوت ہوگی اور نہ سامان جنگ ہی ہوگا ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ لشکر کے لوگ زمین کے ایک چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا یوسف بن ماہق نے کہا ان دنوں اہل شاہ مکہ کی طرف بڑے آ رہے تھے تو عبد اللہ بن صفوان نے کہا دیکھو اللہ کے قسم یہ وہ لشکر نہیں ہے زید بن ابی عنیسہ نے کہا اور مجھے عبد الملک عامری نے عبد الرحمن بن ثابت سے انہوں نے حارض بن ابی ربیہ سے انہوں نے عم الممنین رضی اللہ تعالیٰ نہا سے یوسف بن ماہق کی حدیث کے معنی روایت کی مگر انہوں نے اس میں اس لشکر کی بات نہیں کی جس کا عبد اللہ بن صفوان نے ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو تین تالیس عبد اللہ بن صبح رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نین کے دوران استراب کے عالم میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے نین میں کچھ ایسا کیا جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ آخری زمانے میں میری امت پر سے کچھ لوگ بیت اللہ کی پناہ لینے والے عرش کے ایک آدمی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے یہاں تک کہ جب وہ چٹیل میدان حصے میں ہوں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تو ہر طرح کی لوگوں کے لیے ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ان میں سے کوئی اپنی مہم سے آقا ہوگا کوئی مجبور اور کوئی مسافر ہوگا وہ سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور قیامت کے روز واپسی کے مختلف راستوں پر نکلیں گے اللہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چوالیس صفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے یعنی اونچی محفوظ عمارت پر جڑھے پھر فرمایا کیا تم بھی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے واقع ہونے کے مقامات بقصرت اور واضح دیکھ رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو پنتالیس معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چھالیس ابن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے ان میں بیٹھا رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو ان کی طرف جھانکے گا بھی وہ اسے آندھا کر دیں گے اور جس کو ان کے دوران میں کوئی پناہ مل جائے وہ اس کی پناہ حاصل کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو سنتالیس ابو بکر بن عبد الرحمن نے عبد الرحمن بن مطعب بن اسبت سے انہوں نے نوفل بن معاویہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اسی حدیث کے ماند حدیث بیان کی البتہ ابو بکر نے مزید کہا ہے نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس کی وہ نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا اہل اور مال سب کچھ تباہ ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اٹھالیس ابراہیم بن سعید کے والد نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فتنہ برپا ہوگا جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں جاگنے والا اٹھ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں جاگنے والا اٹھ کھڑے ہو جانے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں کھڑا ہو جانے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جس کو بچنے کی جگہ یا کوئی پناہ گاہ مل جائے تو وہ اس کی پناہ حاصل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو انچاس حماد بن زید نے کہا ہمیں عثمان شہام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اور فرقد سبخی مسلم بن ابو بکرہ کے ہاں گئے وہ اپنی زمین میں تھے ہم ان کے ہاں اندر تاخل ہوئے اور کہا کیا آپ نے اپنے والد کو فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب فتنے برپا ہوں گے سن لو پھر اور فتنے برپا ہوں گے ان کے دوران میں بیٹھا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا یاد رکھو جب وہ نازل ہوگا یا واقع ہوں گے تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے پاس چلا جائے اور جس کی زمین ہو وہ زمین میں چلا جائے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس یہ اونٹ ہوں نہ بکریاں نہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی تلوار لے اس کی دھار کو پتھر سے کوٹے یعنی کند کر دے اور پھر اگر بچ سکے تو بچ نکلے اے اللہ کیا میں نے حق پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے حق پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا کہا تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اگر مجھے مجبور کر دیا جائے اور لے جا کر ایک صف میں یا ایک فریق کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور کوئی آدمی مجھے اپنی تلوار کا نشانہ بنا دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے مار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وار نہ کیا ہوا تو وہ اپنے اور تمہارے گناہ سمیٹ لے جائے گا اور اہل جہنمے سے ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو پچاس وقی اور ابن ابی عدی نے عثمان شہام سے اسی سنت کے ساتھ ابن عدی کی حدیث کو حمد کی حدیث کے ماند آخر تک بیان کیا اور وقی کی حدیث اس بات پر ختم ہو گئی اگر وہ بچ سکے تو بچ جائے اور بات والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اکاون ابو کامل فضیل بن حسین جہدری نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں حمد بن زید نے عیوب اور یونو سے حدیث بیان کی انہوں نے احنف بن قیس سے روایت کی انہوں نے کہا میں گھر سے وہ شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے کے ارادے سے نکلا تو مجھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے انہوں نے پوچھا احنف کہاں کا ارادہ ہے کہا میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا احنف لوٹ جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقدول دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے کہا تو میں نے عرض کی یا کہا گیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہوا لیکن مقدول کا یہ حال کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نبی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو باون احمد بن عبدالزبی نے ہمیں یہی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حماد نے ایوب یونس اور معلہ بن زیادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حسن سے انہوں نے احنف بن قید سے اور انہوں نے حضرت ابو بکرہ رجی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں سے باہم ٹکرائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ترے پن معمر نے ہمیں ایوب سے اسی سنت کے ساتھ حماد سے ابو کامل کی حدیث کی طرح آخر تک بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چوون ربعی بن حراش نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں میں سے ایک نے اپنے بھائی پر اسلاح کشی کی تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہیں پھر جب ان میں سے ایک نے موقع پاتے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں اکٹھے جہنم میں داخل ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو پچپن معمر نے ہمام بن ملبس روایت کی کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی احادیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں باہم جنگ آسماء ہوں گی ان دونوں کے درمیان بڑی قتل و غارت کری ہوگی جبکہ دونوں ایک ہی بات یعنی حق کی نصرت کا دعویٰ کرتے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بہت زیادہ حرج یعنی جانوں کی تباہی ہو جائے گی انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج یعنی تباہی کیا ہوگی فرمایا قتل قتل صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ستاون ایوب نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو اسما سے اور انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری لئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور جہاں تک یہ زمین میری لئے لپیٹی گئی ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی اور مجھے سرخ اور سفید دونوں خزانے یعنی سونے اور چاندی کے ذخہ اٹھ دئے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے یہ سوال کیا کہ وہ اس کو عام کہہ سالی سے حلاق نہ کرے اور ان کے علاوہ سے ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے جو مجموعی طور پر ان سب کے جانوں کو روا کر لے بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا بلا شبہ میں نے آپ کی امت کے لئے آپ کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ ان کو عام کہہ سالی سے حلاق نہیں کروں گا اور ان پر ان کے علاوہ سے کسی اور دشمن کو مسلط نہ کروں گا جو ان سب کی جانوں کو روا قرار دے لے چاہے ان کے خلاف ان کے اطراف والے یا کہا ان کے اطراف والوں کے اندر سے ہوں اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو حلاق کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھاون قطادہ نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو اسما یحییہ سے اور انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لئے لپیٹ دیا حتیٰ کہ میں نے اس کے مشارق و مغارق کو دیکھ لیا اور اس نے مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا فرمائے اس کے بعد ابو قلابہ سے ایوب کی روایت کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو انسٹھ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی کہا مجھے عامر بن سعید نے اپنے والد سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بالائی علاقے سے تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے قریب سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور دو رکعتیں ادا فرمائیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنے رب سے بہت لمبی دعا کی پھر آپ نے ہمارے طرف رخ کیا تو فرمایا میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی اس نے دو مجھے عطا فرما دی اور ایک مجھ سے روک لی میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ وہ میری پوری عمد کو قہس صالح سے حلاق نہ کرے تو اس نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی اور میں نے اس سے یہ مانگا کہ وہ میری عمد کو غرق کر کے حلاق نہ کرے تو اس نے یہ بات مجھ سے روک لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7260 مروان بن معاویہ نے کہا ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی کہا مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ آئے اور اب بن معاویہ کی مسجد کے قریب سے گزرے آگے ابن نمیر کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 7261 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہ ابو عدریس خولانی کہا کرتے تھے کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بیان کیا اللہ کے قسم میں اب سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں باقی سب لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں اور انہیں بیان کرنے میں میرے لیے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز راز کے طور پر مجھے بتائی تھی جو آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائی تھی یعنی ایسی باتیں میں کبھی بیان نہیں کروں گا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جہاں میں موجود تھا فتنوں کو شمار کر رہے تھے ان میں سے تین فتنیں ایسے ہیں جو تقریباً کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے اور ان میں سے کچھ فتنیں ایسے ہیں جو موسمِ کرمہ کی آنتیوں کی طرح ہیں ان میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے سوا وہ سب لوگ جو اس مجلس میں موجود تھے رخصت ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو باسٹھ جرین نے اعمج سے انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی اہم بات نہ چھوڑی مگر اسے بیان فرما دیا جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے اسے یاد رکھا اور جس نے اسے بھلا دیا اس نے اسے بھلا دیا وہ سب کچھ میرے ان ساتھیوں کے علم میں آیا پھر ان میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے جو میں بھول چکا ہوتا ہوں تو جب اسے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یاد آ جاتی ہے بلکل اسی طرح جیسے انسان کسی غائب ہو جانے والے شخص کا چہرہ یاد رکھتا ہے جب اسے دیکھتا ہے تو پہجان لیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ترے سٹ صفیان نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ ان یعنی حضیفہ رضی اللہ عنہ کے اس قول تک اور جس نے اسے بھلا دیا اس نے اسے بھلا دیا روایت کی اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چون سٹ محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن صاحبی سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن جعزید سے اور انہوں نے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی مجھے خبر دی اور ان میں سے کوئی چیز نہیں مگر میں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا البتہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو مدینہ سے کون سی چیز باہر نکالے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7265 بہب بن چریر نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7266 الباہ بن احمر نے کہا حضرت ابو زائد عمر بن اختب رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونہ کفروز ہوئے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ ممبر سے اترے ہمیں نماز پڑھائی پھر دوبارہ ممبر پر رونہ کفروز ہوئے اور آگے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ آسر کی نماز کا وقت ہو گیا پھر آپ اترے نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر سے شریف لے گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا آپ نے جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا تھا سب ہمیں بتا دیا ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو یاد داش میں دوسروں سے بڑھ کر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو سر سر ابو معابیہ نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل شقیق سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جس طرح آپ نے خود فرمایا تھا تم میں سے کسی کو یاد ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بہت جرد مند ہو یا بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا تھا میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے انسان اپنے گھر والوں اپنے مال اپنی جان اور اپنے ہمسائی کے بارے میں جس فتنے میں مقتلع ہوتا ہے تو روزہ نماز صدقہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا کفارہ بن جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری مراد اس سے نہیں میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امٹ کر آتا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر الممینین آپ کو اس فتنے سے کیا خطرہ ہے آق کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے انہوں نے کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا کہا میں نے جواب دیا نہیں بلکہ توڑا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ دروازہ تبارہ کبھی بند نہیں کیا جا سکے گا شقیق نے کہا ہم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے انہوں نے کہا ہاں اسی طرح جیسے وہ یہ بات جانتے تھے کہ صبحوں کے بعد رات ہے میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی تھی وہ کوئی اٹکل پچو بات نہ تھی کہا پھر ہم اس بات سے ڈر گئے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں وہ دروازہ کون تھا ہم نے مسروق سے کہا آپ ان یعنی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں انہوں نے پوچھا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سہی مسلم حدیث نمبر 7268 وقیع جریر عیسیٰ بن یونس اور یحییٰ بن عیسیٰ سب نے اعمیس سے اسی سنت کے ساتھ ابو معاویہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور شقیق سے عامش اور ان سے عیسیٰ کی حدیث میں یہ جملہ ہے کہا میں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 7279 ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے جامعہ بالابی راشد سے اور عامش نے ابو وائل شقیق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو ہمیں فتنے کے بارے میں حدیث بیان کرے گا پھر ان سب کی حدیثوں کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7279 محمد بن سیرین سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت جنتب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جرعا کے دن وہاں آیا تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا آج یہاں بہت خون ریزی ہوگی اس شخص نے کہا اللہ کے قسم ہرگز نہیں ہوگی میں نے کہا اللہ کے قسم ضرور ہوگی اس نے کہا واللہ ہرگز نہیں ہوگی میں نے کہا واللہ ضرور ہوگی اس نے کہا واللہ ہرگز نہیں ہوگی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ نے مجھے ارشاد فرمائی تھی میں نے جواب میں کہا آج تم میرے لئے آج کے بدترین ساتھی ثابت ہوئے ہو تم مجھ سے سن رہے ہو کہ میں تمہاری مخالفت کر رہا ہوں اور تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کی بنا کر مجھے روکتے نہیں پھر میں نے کہا یہ غصہ کیسا چنانچہ میں ٹھیک طرح سے ان کے طرح متوجہ ہوا اور ان کے باہرے میں پوچھا تو وہ آدمی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7271 یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ہمیں سحیل سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فراد سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا اس پر لڑتے ہوئے ہر سو میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7272 روح نے سحیل سے اسی سنک کے ساتھ اسی کے مطابق حدیث پیان کی اور مزید کہا تو میرے والد نے کہا اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو تو اس کے قریب بھی مت جانا صحیح مسلم حدیث نمبر 7273 حفظ بن عاصم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7274 عبد الرحمن آرچ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے گا جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7275 ابو قامل فضیل بن حسین اور ابو معن رقاشی نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابو معن کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں خالد بن حارس نے حدیث بیان کی ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے سلیمان بن یسار سے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن حارس بن نوفل سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کے ذات کھڑا تھا تو انہوں نے کہا دنیا کی تلم میں لوگوں کی گردنیں مسلسل ایک دوسرے سے مختلف اور باہمی جھگڑے اور عدابتیں جاری رہیں گی میں نے کہا ہاں بلکل ایسے ہی ہوگا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ وقت قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل نکنیں گے جو لوگ اس پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے دوسری لوگوں کو اس میں سے سونا لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ سب کا سب لے جائیں گے کہا وہ اس پر جنگ آسماء ہوں گے تو ہر سو میں سے ننانمے قتل ہو جائیں گے ابو کامل نے اپنی حدیث میں اس طرح کہا انہوں نے کہا میں اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ حسان کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7276 ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق نے اپنے درم اور قفیس کو روک لیا ہے اور شام نے اپنے مد اور دینار روک لیا ہے اور مصر نے اپنا اردب اور دینار روک لیا ہے اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا اس پر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور خون گوا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق شام محلب اور انتاقیہ کے درمیان ایک پرفضہ علاقہ جو دابق شہر سے متصل واقع ہے یا دابق میں اتریں گے ان کے ساتھ مقابلی کے لئے دمک شہر سے یا مدینے سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا اکلشکہ روانہ ہوگا جب وہ دشمن کے سامنے صف آ رہا ہوں گے تو رومی عیسائی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے ہم ان سے لڑیں گے تو مسلمان کہیں گے اللہ کے قسم نہیں ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے ان مسلمانوں میں سے اکتہائی شکست تسلیم کر لیں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا اور اکتہائی قتل کر دیا جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہدہ ہوں گے اور اکتہائی فتح حاصل کریں گے وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے یعنی ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے وہ نکل پڑیں گے مگر یہ چھوٹ ہوگا جب وہ شام یعنی دمشق پہنچے گے تو وہ نمدار ہو جائے گا اس دوران میں جب وہ جنگ کے لئے تیاری کر رہے ہوں گے صفیح سیدھے کر رہے ہوں گے تو نماز کے لئے اقامت کہی جائے گی اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگلے گا جس طرح نمک پانی میں پگلتا ہے اگر وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگل کر ہلاک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے احتیار پر اس کا خون دکھائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7278 موسیٰ بن علی نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت آئے گی تو رومی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انجھے کہا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے یہ کہا ہے تو ان میں چار خسلتیں ہیں وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ بردوبار ہیں اور مسئیبت کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد اس سے سنبھلتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور مسکینوں یتیموں اور کمزوروں کے لئے سب لوگوں کی نسبت بہتر ہیں اور پانچ بھی خسلت بہت اچھی اور خوبصورت ہے وہ سب لوگوں سے بڑھ کر بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7289 عبدالکریم بن حارس نے ابو شرعہ کو حدیث بیان کی کہ حضرت مستولد قرشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت آئے گی تو رومی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے کہا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان سے کہا یہ ایک ایسی حادیث ہیں جو تمہاری طرف سے بیان کی جا رہی ہیں کہ تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے وہی کچھ کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مستورد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم یہ کہہ رہے ہو تو سنو یقیناً وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے بڑھ کر بردوبار ہیں مصیبت پیش آنے پر سب لوگوں سے زیادہ سخت جان ہے اور اپنے مسکینوں اور کمزوروں کے حق میں سب لوگوں کی نسبت بہتر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اسی ابو بکر بن ابی شعیبہ اور علی بن حجر نے ہمیں حدیث پیان کی دونوں نے ابن علیہ سے روایت کی اور الفاظ ابن حجر کہیں کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے حدیث پیان کی انہوں نے حمید بن حلال سے انہوں نے ابو قطادہ عدوی سے اور انہوں نے یوسیر بن جاویر سے روایت کی کہا ایک مرتبہ کوفے میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا اس کا تکیہ کلام ہی یہ تھا عبداللہ بن مسعود قیامت آگئی ہے وہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیک لگائے ہوئے تھے یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ کے پھر کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نہ میراز کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا دشمن یعنی غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لئے اکٹھے ہو جائیں گے میں نے کہا آپ کی مراد رومیوں یعنی عیسائیوں سے ہے انہوں نے کہا ہاں پھر کہا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے یعنی وہیں اپنی جانے دے دیں گے پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالبہ آئے بغیر واپس نہیں آئیں گے پھر دونوں فارق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک جنگ کریں گے پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے جب جوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف اٹھیں گے اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا وہ ستھ خون ریز جنگ کریں گے انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوں سے گزرے گا وہ ان سے جوں ہی گزرے گا مر کر گر جائے گا یعنی ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی جو سوتھے ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور دس جاسوس شہ سوار آگے بھیجیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں یعنی سواریوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں وہ اس وقت روح زمین پر بہترین شہ سوار ہوں گے یا فرمایا روح زمین کے بہترین شہ سواروں میں سے ہوں گے ابن ابی شایبہ نے اپنی روایت میں یوسیر کے بجائے کہا اسیر بن جابر سے مروی ہے حماد بن زید نے آیوب سے انہوں نے حمید بن حیلال سے انہوں نے ابو قطادہ سے اور انہوں نے یوسیر بن جابر سے روایت کی کہا میں حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ سرخ آندھی آئی پھر اسی کے مطابق حدیث پیان کی البتہ ابن علیہ کی روایت مکمل اور سیر حاصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو بیاسی شہیبہ بن فروق نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث پیان کی کہا ہمیں حمید بن حیلال نے ابو قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے اسیر بن جابر سے روایت کی کہا ہم حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے جبکہ گھر بھرا ہوا تھا کہا اس وقت کوفے میں سرخ آندھی جلی پھر ابن علیہ کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو ترہ سی عبدالملک بن عمیر نے جابر بن سمبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت نافع بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مغرب کی طرف سے آئے جو اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹیلے کے پاس آ کر ملے وہ لوگ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے میرے دل نے کہا کہ تو چل اور ان لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ فریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں پھر میرے دل نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے کچھ باتیں ان سے کرتے ہوں اور میرا جانا آپ ﷺ کو ناکوار گزرے پھر میں کیا اور ان لوگوں کے اور آپ ﷺ کے درمیان میں کھڑا ہو گیا پس میں نے اس وقت آپ ﷺ سے چار باتیں یاد کی جن کو میں اپنے ہاتھ پر گنتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم پہلے تو عرب کے جزیرے میں کافروں سے جہاد کروگے اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا پھر فارس یعنی ایران سے جہاد کروگے اللہ تعالیٰ اس پر بھی فتح کر دے گا پھر نصارہ سے لڑو گے روم والوں سے اللہ تعالیٰ روم کو بھی فتح کر دے گا پھر دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دے گا یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا موجزہ ہے نافع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جابر بن سمورا ہم سمجھتے ہیں کہ دجال روم فتح ہونے کے بعد ہی نکلے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چوراسی صفیان بن عیینہ نے فرات قضا سے انہوں نے ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت حزیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دس نشانیاں اس سے پہلے نہ دیکھ لوگے پھر ذکر کیا دھومے کا دجال کا زمین کے جانور کا سورج کے مغرب سے نکلنے کا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا تین جگہ خصف کا یعنی زمین کا دھسنا ایک مشرق میں دوسرے مغرب میں تیسرے جزیرہ عرب میں اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان یعنی محشر کے طرف لے جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو پچاسی عبیداللہ بن معاظمبری نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے فرات قضا سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو تفیل سے انہوں نے حضرت ابو صریحہ حزیفہ بن عسید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو ہم نے عرض کی قیامت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دس نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی مشرق میں زمین کا دھسنا مغرے میں زمین کا دھسنا اور جزیرہ عرم میں زمین کا دھسنا دھوان دجال زمین کا چوبایا یا جود ماجود مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور ایک آگ جو عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی شعبہ نے کہا عبدالعزیز بن رفعہ نے مجھے بھی ابو طفیل سے اور انہوں نے ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانن روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا یعنی موقوف حدیث بیان کی اور مجھے حدیث سنانے والے فرات اور عبدالعزیز دونوں میں سے ایک نے دسمی نشانی کے بارے میں کہا عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم کا نصول اور دوسری نے کہا ایک ہوا یعنی آنٹ ہی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینکے گی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چھے آسی محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے فرات سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم اس کے نیچے باتیں کر رہے تھے اور آگے اسی کے ماند حدیث بیان کی شعبہ نے کہا اور میرا خیال ہے کہ فرات نے کہا وہ جب قیام کیلئے رکیں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی اور جب وہ تبہر کو آرام کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ سکون پذیر ہو جائے گی شعبہ نے کہا مجھے کسی شخص نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی اور اسے مرفوع بیان نہیں کیا کہا ان دونوں یعنی کسی شخص اور فرات قضاز میں سے ایک نے کہا عیسیٰ بن مریم علیہ مسلم کا نزول اور دوسرے نے کہا ہوا جو انہیں سمنتر میں لا ڈالے گی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ستاسی محمد بن مسنہ نے بھی ہمیں یہی حدیث بیان کی کہا ابو نعمان حکم بن عبداللہ عجلی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا شعبہ نے ہمیں فرات سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہا ہم باتے کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے جھانکر ہمیں دیکھا اس کے بعد معاز اور ابن جعفر کی حدیث ہے ابن مسنہ نے کہا ہمیں ابو نعمان حکم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عبدالعزیز بن رفعہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کی کہا دسویں علامت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہے شعبہ نے کہا عبدالعزیز نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اٹھاسی یونس اور اوقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا ابن مسیب نے کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو شام کی شہر بسرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو نواسی اسود بن عامر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں زہر نے سہیل بن ابی سالے سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے گھر احاب یا یہاب کے مقام تک پہنچ جائیں گے زہر نے کہا میں نے زہیل سے پوچھا یہ جگہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے انہوں نے کہا اتنے اتنے میل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو نوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قہد یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو بلکہ قہد یہ ہے کہ بارش ہو پھر بارش ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اکانوے لائس نے ہمیں نافع سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مشرق کا رخ کی ہوئے فرما رہے تھے سنو فتنہ یہاں ہوگا سنو یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمدار ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو بان میں عبید اللہ بن عمر قباریری محمد بن مرسنہ اور عبید اللہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی ان سب نے یحیٰ بن سعید قطان سے روایت کی قباریری نے کہا مجھے یحیٰ بن سعید نے عبید اللہ بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے فتنہ اس سمت میں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمدار ہوتا ہے یہ بات آپ نے دو یا تین بار ارشاد فرمائی عبید اللہ بن سعید نے اپنی روایت میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7293 ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ نے مشرق کی طرف روح کیا ہوا تھا یاد رکھو فتنہ یہاں ہے یاد رکھو فتنہ یہاں ہے یاد رکھو فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نمدار ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7294 اکرمہ بن عمار نے سالم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کفر کا سر ادھر سے ظاہر ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمدار ہوتا ہے آپ کی مراد مشرق کی سم سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 7295 میں حنزلہ نے کہا میں نے سالم سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنا یاد رکھو فتنہ اس طرف سے ہے تین بار فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوتا ہے آپ کی مراد مشرق کی سم سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 7296 عبداللہ بن عمر بن عبان واصل بن عبدالعلا اور احمد بن عمر وقیغی نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابن عبان کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں ابن فضیل نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے سنا کہہ رہے تھے اے عراق والو میں تم سے چھوٹے گناہ نہیں پوچھتا نہ اس کو پوچھتا ہوں جو قبیرہ گناہ کرتا ہو میں نے اپنے والد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فتنہ ادھر سے آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حاسم بشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں اور تم ایک دوسرے کی گردن مارتے ہو حالانکہ مومن کی گردن مارنا کتنا بڑا گناہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کا ایک شخص غلطی سے مار بیٹھے تھے نہ کہ با نیت قتل کیونکہ گھونسے سے آدمی نہیں مرتا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو نے ایک خون کیا پھر ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھ کو آزمایا جیسا آزمایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ستان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دوس کی عورتوں کی سورین ذل خلصہ کے اردگیر دوران تواف مٹ کہیں گے وہ یعنی ذل خلصہ تبادلہ میں ایک بط تھا جہلی دور میں قبیلہ دوس اس کی پوجہ کیا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اٹھانوے خالد بن حارس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے اسود بن علیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک لات اور عزہ یعنی جاہلیت کے بط پھر نہ پوڑے جائیں گے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرق لوگ برا مانیں کہ یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے اور اسلام کے سوا اور کوئی دین غالب نہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ایسا ہی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا پھیجے گا کہ جس سے ہر مومن مر جائے گا یہاں تک کہ ہر وہ شخص بھی جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں بھلائی نہیں ہوگی پھر وہ لوگ اپنے مشرق باپ دادا کے دین پر لوٹ جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7299 ابو بکر حنفی نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7300